اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوم ڈیزائن پاکستان ناظرین اگر آپ مہنگے مہنگے لینٹر ڈلوا کر تنگ آ چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ ناظرین کے لیے ایک ایسی سستی ترین چھت لے کر حاضر ہوئے ہیں جس پر زیادہ سے زیادہ آپ کا خرچہ پندرہ سے بیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں آنے آلا اور جہاں پر آپ لاکھوں روپے کا لینٹر ڈلواتے تھے اس کی نسبت آپ صرف دس سے پندرہ ہزار روپے کے اندر اپنے ایک کمرے کی چھت کو لینٹر کی طرح بنا سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آج ہم آپ کے لیے پہلے سے سیمنٹ کی مدد سے تیار سلیب کی چھتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سلیب پڑی ہوئی ہے یہ سیمنٹ کی مدد سے تیار ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے سریعے کی تار کا استعمال ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی کم پیسوں کے اندر اپنے گھر کی جو چھت ہے وہ بلکل لینٹر کی طرح ڈال سکتے ہیں اس کے اندر مختلف سائز جو ہے مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہے اس وقت نارملی جو ہے وہ جو سائز چلتا ہے وہ چلتا ہے تین فیٹ کا اور ڈیرھھ فیٹ جو ہوتی ہے اس کی چڑھائی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پان پھٹ تو ہے اس کی لینت ہے یہ سب سے بڑی سلیبہ سیاؤں پر پانچ فیٹ اس کی جو ہے وو لینت ہے اور اس کی چڑھائی ہے وہ آپ کو ملے گی تقریباً ڈیرھ فیٹ اور اس کی جو ویٹ ہوتی ہے مطلب آپ اس کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے ڈیرڈ انچ کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میرے کیمرا میں دکھاتے بھی جائیں گے یہ بھی پانچ فٹ کی سلیپ ہے یہ بھی پانچ فٹ اس کی جو ہے وہ چڑائی ہونے والی ہے اور یہ بھی پانچ فٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں تو یہ جو ہے یہ سلیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار فٹ کی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ڈیرڈ فٹ ہے یہ نارملی جو ہے وہ گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ لینٹر نہیں ڈال سکتے آپ فوڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے گھر کے اندر لینٹر ڈال لیں اور آپ کے پاس خرچہ جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے میں کیمروین کو کونگا در آگے آجیں ٹھیک ہے اس کو دکھا دیں تو آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں خرچہ آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی مدد سے ایک کمرے کی جو ہے وہ لینٹر کی طرح جو چھت ہے اپنی وہ صرف بیس ہزار روپے کے اندر ڈال سکتے ہیں اس سلیپ کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً چار فٹ ہوتی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہوتی ہے ڈیر فٹ ٹھیک ہے آگے ہیں آپ کو آگے بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ وہی جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو لینٹر کے اندر نارملی یوز ہوتی ہے یہ ولیو سلیپ ہے ٹھیک ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمروین آپ کو دکھائیں گے کہ ساری جو ہیں وہ سلیپ پڑھی ہوئی ہیں تو ناظرین اب اگر ہم بات کریں کہ اس بنی بنائی چھت کی مدد سے آپ اگر اپنا ایک کمرہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کا کتنا خرچہ آنے والا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کی مدد سے ایک کمرہ جو اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں جس کی جو چڑائی ہے دس بھائی دس ہے نارملی ایک چھوٹا کمرہ اتنے ہی سائز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار روپے آنے والا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی تقریباً چوبیس جو ہے سلیپس وہ چار فٹ کی جو ہے وہ استعمال ہوں گی اور اس کے بعد جو اس کے اندر گارڈر ہے وہ آپ کے دو گارڈر استعمال ہوں گے گارڈر کی پرائس کی بات کریں تو یہ دوستو ستر روپے سکیر فٹ کے اصحاب سے چل رہی ہے تو ایک دس بھائی دس کی جو چھت ہے اس کی تیاری کے اندر آپ کے دو گارڈر استعمال ہوں گے جو کہ بارہ فٹ بائی بارہ فٹ کیوں گے اس طرح آپ کے تقریباً جو ہے وہ چوبیس فٹ کے جو ہیں وہ گارڈر استعمال ہوں گے ناظرین اب ایک کمرے کی چھت اس چائنہ کنکریٹ سلیپس کی مدد سے تیار کرنے پر آنے والے خرچے کی بات کریں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ چائنہ کنکریٹ سلیپس کی مدد سے ایک کمرے کا لینٹر ڈالنے کے دوران آپ کی کل چوبیس سلیپس استعمال ہونے والی ہیں جبکہ ایک سلیپ کی قیمت پانچ سو روپے ہے اس طرح صرف سلیپ کی صورت میں آپ کا بارہ ہزار روپے کا خرچ ہوگا دوستو اب بات کریں اس چھت میں استعمال ہونے والے کنکریٹ کے گارڈرز کی تو یہ آپ کے دو گارڈر استعمال ہوں گے جن کی قیمت دو سو ستر روپے سکیر فٹ ہے اس طرح گارڈر پر آنے والے خرچے کی بات کریں تو یہ تقریباً پینسٹ سو روپے ہوگا اس طرح آپ صرف اٹھارہ ہزار روپے میں اپنی ایک کمرے کی مکمل چھت اس چائنہ کنکریٹ سلیپ کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں لیکن ناظرین اگر آپ یہی چھت آر سی جی سلیپ کی مدد سے تیار کرواتے ہیں تو اس پر آپ کا خرچ چالیس سے پچاس ہزار روپے تک آنے والا ہے جس میں کنسٹرکشن میٹیریل جیسے ریت سیمنٹ بجری اور سریعے کے علاوہ لیبر کی صورت میں بھی کافی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لینٹر کی شٹرنگ کا خرچ الگ سے برداشت کرنا ہوگا جبکہ اس نہایتی زبردست ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ صرف دو سے تین مزدوروں کی مدد سے اپنی مکمل چھت آسانی کے ساتھ ایک دن میں تیار کر سکتے ہیں اس چھت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو لیکیج ہونے کا کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی یہ گرمیوں میں گرم ہونے والی ہے بلکہ آپ اگر چاہیں تو اس چھت پر خوبصورت سیلنگ کرا کے اپنے کمرے کو ایک زبردست لک بھی دے سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اب دیجئے اجادت خدا حافظ